بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سینیٹر صرف راز بکٹی اس وقت پیڈیرہ بکٹی میں موجود ہوں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ بلوچ ایک غیرت مند قوم ہے اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے وطن سے محبت کے بارے میں تو بلوچ اس حدیث کے اہل مطابق اپنے وطن پاکستان سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور یہ محبت غیرت مند بلوچ کے رگوں میں خون کی طرح دور رہی ہے اور اس محبت کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی ہے یہ آج کل ایک ویڈیو وائرل کی ہے میجر گورف کی تو وہ کہتا ہے کہ بکٹیوں کے نمبر ہیں میں دیرہ بکٹی پر بیٹھا ہوں کہ اس بکٹی کا نمبر ہے تمہارے پاس اور کوئی بکٹی تمہارا نمبر رکھے گا کیوں بکٹی جتنی کہ بکٹی قوم محبت کرتی ہے پاکستان کے ساتھ اور سارا بکٹی قوم جو ہے وہ اس بات پر بڑا خفا ہے اس بات پر بڑا ان کے اندرخواہ میں غصہ ہے کہ تم جیسے آدمی ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس بکٹیوں کے نمبر ہیں بکٹی تمہیں گھاس نہیں ڈالتے بکٹی تمہیں مو نہیں لگاتے اور تم کہہ رہے ہو بکٹیوں کے نمبر ہیں تمہارے پاس بتاؤ کس بکٹی کا نمبر ہے نام لو اگر تمہارے پاس کسی بکٹی کا نمبر ہے میں سمجھتا ہوں کہ تمام بکٹی ہوں یا باقی بلوچ ہوں وہ بلوچستان کے ساتھ ان کی پاکستان کے ساتھ ایک لازم ملزوم عمل ہے پاکستان اسی بابرکت مہینے میں وجود میں آیا تھا اور پاکستان کے ساتھ بلوچ نے بخوشی الہاق کیا تھا اور اگر آپ تاریخ پڑھیں تو بلوچی جرگہ جو منقد ہوا تھا اس جرگے میں بکٹی قوم نے ووٹ کیا تھا پاکستان میں شامل ہونے کے لئے اسی طرح جو باقی پرنسلی سٹیٹس تھے فورٹی سیون میں ہی خاران ہو مکران ہو یا جام آف لسویلا ہو ان تمام سٹیٹس نے فورن کرییشن آف پاکستان کے فورن بات پاکستان کے ساتھ علاق کیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچ اور پاکستان جو ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم ملزوم ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لئے بلے ہیں